تو آج بھارت نے ایک ایسا ویرات سنکلپ لیا ہے جس کی اچائی دیکھتے دیکھتے جنپنگ کے پیر حسل جائیں گے وہ لڑکھڑا جائیں گے ان کی آرمی دھراشائی ہو جائے گی خبر ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی ائر فیلڈ کے شلانیاس آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ صرف شلانیاس نہیں ہے یہ وہ پتھر ہے جس کی چوٹ نے چین کے ارادوں کو چکنا چور کر دیا اس خبر میں جنپنگ اور ان کی ریڈ آرمی کی تسلی بخش مرمت کے سوتر ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ کو ستہ کی ورکشاپ میں لے کر چلیں گے جہاں ہر فرنٹ پر بھارت کے خلاف سازش رچنے والے چین کی مرمت سویم دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ کریں گے یہ مرمت آج بہت دلچسپ ہے اور ہم ستہ کی ورکشاپ میں جب بھی کسی کو اس کی مرمت کرنے کے لیے لاتے ہیں تو عمومن خود ہی کرتے ہیں لیکن اس بار ہم نے وشیش اتھتی کے طور پر اپنی ستہ کی ورکشاپ میں دیش کے رکشہ منتری کو بلائے اور آج آپ دیکھیں گے کہ دیش کے رکشہ منتری ہمارے یہ جو تمام ٹولز ہیں ان کے ذریعے چین کی مرمت کریں گے حالانکہ ان کے جو ٹولز ہیں وہ تھوڑے دوسرے ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پیچکس ہے تو پیچکس پیچکسنے کے لیے لیکن اصل میں جب ہم اس پیچکس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے وچاروں سے ہم اپنے ترکوں سے شبدوں سے ان ایجنڈا چلانے والے لوگوں کا یا پھر دیش کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کا پیچکست ہیں تو ستہ کی ورکشاپ میں سب سے پہلے ان اہجاروں سے آپ کا پریشے کروا دیتے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کی زمین ہڑپنے والے چین کے ارادوں کا ریپیئر ورک ہوگا یہ ٹول سے پیچکس میں نے آپ کو دکھائی دیا مہتپونے اس کے بعد ہتوڑا ہے اور اس کے بعد پانا بھی ہے اور کچھ کوٹ ورڈز بھی ان کے ساتھ ہم نے لکھے ہوئے ہیں جو جنپنگ اور ان کی سینہ کے سندھر میں ایک دم فیڈ بیٹھتے ہیں انہیں ایک ایک کر کے سمجھ بھی لیتے ہیں پیچکس والا کوٹ ورڈ ہے نیوما جنپنگ کی سادش کے پیچ بھارت کی نیوما ایئر فیلڈ سے کسے جائیں گے اس ایئر فیلڈ کا شلہ نیاز کر کے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے چین کی وستاروادی سوچ کو ایسے ٹائٹ کیا ہے کہ آگے بھارت کے خلاف کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے جنپنگ سو بار سوچیں گے اب اگلا کوٹ ورڈ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ پلاس والا ہے اور یہ جو پلاس والا کوٹ ورڈ ہے یہ ہے کے نائن بجر کے نائن بجر سے چائنیز سینیکو کو ایک دم لائن پر لائے جائے گا ایل ایسی پر زیادہ ادھا 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 کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی یہ نیومہ ایئر فیلڈ سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پر تینات ہے اس طرح ہوایی اور زمینی مارک شمتہ بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد جو اگلا ٹول ہے وہ ہے یہ ہتوڑا ہتوڑے والا کوٹ ورڈ ہے بی آر او بی آر او کے سڑک سے چائنیز وستارواد پر گہری چوٹ ہوئی ہے اور پانے والا کوٹ ورڈ ہے ڈرون ہر وقت جاسوسی ڈرونز بھیجنے والے ریڈ آرمی کو بھارت کی ڈرون آرمی ایک دم ٹائٹ کر دے گی اس سے گھسپیٹ اور جاسوسی پر بریک لگے گا صرف 20 سیکنڈ میں آپ یہ جانئے کہ راجناتھ سنگھ نے آج کیسے بھارت کے وراغ سنکلپ کی جھلک دنیا کو دکھائی آج راجناتھ سنگھ نے جمہو کشمیر میں 2491 کروڑ کی نبھے پریوجناوں کا شلہ نیاز کیا ان پریوجناوں میں 22 سڑک 63 پل ارنانچر پردیش میں نیچفو سرنگ اور دو ائر فیڈ اور دو ٹنل شامل ہیں سب سے اہم 3700 فیڈ پر بننے والا نیومہ ائر فیڈ ہے جس کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راجناتھ سنگھ نے شلان نیاز کیا اس کے علاوہ سامہ میں بن رہے 422.9 میٹر لمبے دیوک بریج کا بھی اتخاطن کیا گیا جب آپ کی گاڑی میں کوئی سمسے آتی ہے تو آپ اسے ورکشاپ میں لے کر چلتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی یہ ورکشاپ بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے ذریعے ہم اصل میں ویچارک مرمت کرتے ہیں جب سنکٹ سرحت پر آتا ہے جب چنوٹیاں سرحت پر ملتی ہیں تو دشمن کو قرارہ جواب دینے کے لیے بڑی تیاری کرنی ہوتی ہے اسی کا حصہ ہے یہ نرمان یہ وکاس کارل ہے موسیقی 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 پوروی لڈاک کے نیومہ میں گئر بیلڈ پر بھی کام کرو کرنے جا رہا ہے اور اسے لڈاک میں ابرم شوقیوں پر دیناب سیلکوں کے لیے اسٹیجنگ گراؤنڈ کے روپ میں وکشت کیا جائے اور یہ دنیا کے سب سے اوچھے ہوای شکروں میں تے اے ہوگا موسیقی 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 کودہ ہزار پیٹ کیجنگ گراؤنڈ ہے جو بھارتی وائیو سینا اور انڈینامی کے لیے بہت زیادہ کارلیمگ رکھتا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف آپ کے جو ہیلیکوپٹر سے ٹرین ہیلیکوپٹر بلکہ بھاری بھار کم ٹرین ہیلیکوپٹر کو بھی اتارا جا سکتا ہے موسیقی 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 للاکہ ہے تو چین کی کوشش رہتی ہے کہ انہیں سٹیٹیک لوکیشنز کو یا پھر انجاز کو ایکسپلور کر کر یہاں سے گسپیٹ کرنے کی کوشش کیا جائے لیکن ہماری یہ جو آپ کیا سکتے ہیں کہ اس سٹیٹیک جو ہماری جو پلیسیز ہے انہوں نے بھارت کو اکنی زیادہ مضبوطی تھی ہوئی ہے کہ آج کے وقت میں چین ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو نیومہ اے فیڈ سے چین کو پریشانی کیوں ہوگی یہ بھی اب سمجھ لیجے نیومہ اے فیڈ چین کی سیمہ سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہے یہ زمینی دوری ہے وہیں ہوایی دوری ہے دوری کی بات کریں تو یہ چین کی سیمہ سے صرف پندرہ کلومیٹر دور ہے نیومہ اے فیڈ سے چین کے کٹل ارادوں کا ریپیئر ورک تسلی سے اب ہو سکتا ہے یہ دنیا کا سب سے اہنچا اے فیڈ بن رہا ہے اس سے ایل ایسی کے قریب تک فائٹر آپریشن آسان ہوگا یہ پوروی لڈاک کو سرکشت کرنے والا وائیو سینہ کا پہلا ریسپونڈر یعنی پرتکریا دینے والا بیس ہوگا ایسٹر لڈاک میں پینگوان چوشول گلوان میں چین کی گتی ویڈیوں پر نظر رکھی جائے گی رافیر تیجر سکوئی تھرٹی مک ٹوئنٹی نائن لڈاک ویبانوں کو یہاں سے اڑایا جا سکتا ہے یہ لڈاک میں تیسرا فائٹر ائر ویس ہوگا اس سے پہلے لے اور تھوئس میں ائر ویس ہیں جنگی آپریشنز کے لیے اس کا استعمال ہوگا آپ کو سیکنڈ کی نیوزیل میں دیکھئے نیومہ ائر فیلڈ والا یہ پورا علاقہ جن پنگ اور ریڈ آرمی کے علاج کے لیے کتنا کارگر تو ٹولز اور بھی ہیں علاج اور بھی ہے نیومہ ائر فیلڈ صرف ایک جھانکی ہے چین کی مرمت ابھی باقی ہے نیومہ ائر فیلڈ سے صرف ایک کلومیٹر دور ایک اور ہتھیار ہے جو چین کا اچھت علاج کرنے کے لیے تیار ہے اس کا نام ہے کے نائن وجر توپ جس سے برستے گولے دشمنوں کے کیمپ میں تباہی مچاتے ہیں ستہ کی ورکشاپ میں آپ کو اب کے نائن وجر کی طاقت دکھاتے ہیں آپ کو سیکنڈ کی نیوزیل میں اس طاقت کو دیکھئے ای نائن وجرہ ہووٹسر گن کو دو ہزار سترہ میں قریبن پانچ ریجمنٹ کو بھارت کی ہڈنامی میں شامل کیا گیا تھا مقصد تھا کہ بھارت کو ایک ایسی آٹری گن چاہیے تھی جو نا صرف تورگامی علاقوں میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اس کو لے جائے جا سکے بلکہ اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہو جو رینج ہے یعنی اس کی جو اس کی کیلبرز ہیں یعنی جو اس کی رینج ہے وہ پچاس کلو میٹر تک کی ہے اور تیس سیکنڈ کے اندر تین شیلز کو پائر کیا جا سکتا ہے یعنی ہر در سیکنڈ میں ایک شیل کو پائر کر کے یہ دوسری جگہ بھوٹ کر سکتا ہے یعنی اگر دشمن یہ جاننا چاہے کہ آپ کے آگرانی گند کہاں کھڑی ہے تو وہ یہ نہیں پتا کر پائے گا کیونکہ ایک شیل پائر کرنے کے بعد یہ بھوٹ کر کے دوسری جگہ سے دوسرا شیل پائر کر سکتی ہے تو یہ اس کی ایک بہتری روپیاں ہے جو اس نے لگہ کے ایسے علاقوں میں بہار کے سینہ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہی ہے دیکھئے یہ ہے پوری آٹری گن کے اس کی انٹری جو ہے اس کے آٹری گن کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں قریبا میرے کیامرہ پر سے اگر اندر آ سکے تو میں آپ کو پورا بریف کر کر دکھانے چاہوں گا کہ کیسے کام کرتے ہیں پانچ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جس میں چار لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے یعنی جو مین ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے باقی جو کنٹرولر گنر لوڈر اور چوتھے جو شخص ہوتے ہیں وہ اسی چاروں کے اندر بیٹھتے ہیں میرے کیامرہ پر سے اگر آپ کو دکھائیں شیلز کو تو یہ پوری طریقے سے آٹوماتک ہے اور ستہ کی ورکشاپ میں اب وقت ہے وکاس والے ہتوڑے کا جس کا مکھے سوتردھار ہے بی آروں یعنی بورڈر روڈز اورگنائزیشن پچھلے سال دسمبر میں سرکار کی اور سے لوگ صفحہ میں یہ جانکاری دی گئی تھی کی بی آروں نے سیما پر پچھلے پانچ ورشوں میں کل تیرہ ہزار پانچ سو پچیس کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال بچھایا ہے اس میں سے چین سے سٹے راجوں میں آٹھ ہزار پانچ سو اٹھاسی کلومیٹر لمبی سڑکوں کا نرمان لائن آف ایکچول کنٹرول کے آس پاس ہوا ہے سب سے زیادہ سڑکوں کا نرمان لدھاک میں کیا گیا ہے یہاں تین ہزار ایک سو چالیس کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں اس کے علاوہ آروناجر پردیش میں تین ہزار ستانوے کلومیٹر اتراخنڈ میں نو سو سیتالیس کلومیٹر ہماچر پردیش میں سات سو چالیس کلومیٹر اور سککم میں چھ سو چو سٹ کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں آج اکشا منطری راجنات سنگھ نے بھی بی آروں کے کام کی زبرتست تعریف کی چین کے سینے تک سڑکوں کا جو جال اور سرنگ والا جو نیٹورک پچھلے کچھ ورشوں میں آپ نے دیکھا ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان بی آروں کا ہے آج جمہو کشمیر کے سامبہ میں راجنات سنگھ نے جنبے پریوجناوں کا ادھکاتن کیا وہ بھی بی آروں کے ید اس طرح والے پرینام کا جو پریاس کیا انہوں نے کیا اس کا پرینام ہے کچھ سیکنڈز میں بی آروں کے پہاڑ توڑ پریشنم کی ریل دیکھئے اور دیکھئے کہ کیسے ایک ہتوڑے کی طرح انہوں نے چین کے سینے پر چوٹ کی جمہو سامبہ سامبہ جلے میں بورڈر علاقے میں سٹی کی جو بریج ہے وہ یہاں پر بی آروں کی طرف سے اس کا پوری طریقے سے کنسٹرکشن کی گئی ساکھیوں اور ہمالے کے درگم علاقوں میں سڑکوں کا نرمان کر کے آپ لوگوں نے تھارت کی رکشہ کرنے میں ہماری آرڈ فورسز کی کافی فتد کی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نائن ہنڈڈ ڈیز ہوتے ہیں ناؤسو دن ہوتے ہیں ڈو سو جنوں میں لگوک 300 روز بریجز اور ٹینلز ان تپ کا جو ہے لوکار پڑ ہوگا ہے دیوک بریج جو ہے کہوال 3.5 کلومیٹر دور ہے انترہ کٹی سیمہ سے تو ہماری جو سیکیورٹی پورسز ہیں اگر ان کو کہیں سامبہ ڈسٹرکٹ میں کہیں پر بھی ڈیپلائے ہونا پڑے تو یہ بریج سامبہ جلے سے بہت مدک موسیقی 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 آئیٹم نمبر جب فلاپ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے سمے کا چکر اب گھوم چکا ہے تو ستہ کی ورکشاپ میں اب ہم آپ کو باقی خبروں کی طرف لے کر چلیں گے لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹولز ہیں آپ کو دیکھ کر لگتا ہوگا پیچ کس پلاس ہتھوڑا یہ سب لے کر ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اصل میں ہم ان ٹولز کے ذریعے لوگوں کو ایک سنکیت دیتے ہیں یہ پرتیقاتمک ہے سنکیت ہیں بہچارک مرمت کے ان لوگوں کی مرمت کے جو کی مانتے نہیں ہیں بار بار بھارت کے خلاف کوئی نہ کوئی ایجگنڈا یا پروپوگنڈا لے کر چلتے رہتے ہیں تو ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کیسے دیش کے رکشا منتی نے چین کی سرحت پر جم کر مرمت کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرمت صرف یہی تک نہیں ہوئی ہے اس کی مرمت کا ایک اور سمان بھارت کی سینہ نے تیار کیا ہے جو کی اس وقت وہاں پر جس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے چین کی ریڈ آرمی کو جواب دینے کے لیے بھارت کی ڈرون نیتی اب جنپنگ کے ہوش اڑانے والی ہے بھارت لڈاک میں ایسے ڈرون کا پرکشن کر رہا ہے جو بہت گھاتک اور ویدھونسک ہیں یہ ہے پولنڈ میں بنا وارمیٹ ڈرون روس اور یکرین کے بیچ چل رہے ہیں ید میں اس ڈرون کا دھڑلے سے استعمال ہو رہا ہے پوتن آرمی پر یہ ڈرون کال کی طرح برس رہا ہے یکرین نے پولنڈ سے یہ ڈرون خریدا ہے اب بھارت کے پاس بھی یہ ڈرون ہے اور ایل ایسی پر اڑان بھی یہ بھر رہے ہیں تو جنپنگ کی سینہ اس وقت دہشت میں ہے یہ ڈرون اتنے طاقتور ہیں کہ چین کے بنکروں کو پل بھر میں نشٹ کر سکتے ہیں ان کا استعمال نگرانی اور حملے دونوں کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ وارمیٹ ڈرون ایک الیکٹرک موٹر کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے یہ ویسوٹ کو کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے وارمیٹ ڈرون سمدر تل سے ڈیڑھ سو سے تین سو میٹر کی اوچائی پر اڑان بھر سکتا ہے موسیقی موسیقی